بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈرے سٹوڈنٹس ہم نائنٹ کلاس کا لیسن نمبر ٹین پڑھ رہے تھے اور ہم نے ویسے تو اس سے آگے چلنا تھا لیکن اب گورمنٹ آف پاکستان نے کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہ سلیبس آپ کا شارٹن کرتی ہے 50 پرشنٹ جو اب ہمارا سلیبس ہے جو ہم نے پڑھنا ہے اور اسی میں سے جو ہے ہمارا بورڈ ایکزیمز جو ہے وہ ہونا ہے تو اس لیے ہم ان لیسنز کو آپ چھوڑ دیں گے جو بورڈ نے جو ہے وہ سکیپ کر دی ہیں اور ہم آپ صرف دوبارہ انہی لیسنز کو پڑھیں گے جس میں سے ہمارا پیپر آنا انہوں میں پہلا لیسن جو ہے وہ شامل ہے یہ بہت سارے بچوں نے پہلے پڑھا ہوا دوبارہ سے اس کو پڑھا رہا ہوں آپ اس کے ورڈز میننگ سنونوم کوئسنز آنسر کریں گے اور ڈیلی بیسس پر آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے کہتا ہے عرب ایک سرزمین ہے انپراللڈ انپراللڈ انمیچڈ لاسانی بے مسل چیز جیسے دوسرا کوئی نہ ہو چارم دلکشی کی خوبصورتی کے انڈ بیوٹی یعنی چارم انڈ بیوٹی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے تو ہم ایک کا دلکشی ایک کا خوبصورتی لے لیں گے ویڈیس ٹریکلیس ٹیزرٹس ٹریکلیس ہیونگ نو ٹریک یعنی ایسے سہرہ جن کے راستے نہیں ہیں اب سینڈ یونز اور یہ سہرہ ریت کے ٹیلوں پر مشتمل ہیں دیزلنگ ریز دیزلنگ ٹو شیننگ ریز شواؤں میں اف آ ٹروپیکل سن ٹروپیکل ویری ہوت ٹو ہوت سن کہتا ہے کہ عرب ایک خوبصورتی اور دلکشی کی سرزمین ہے جس میں سورج کی تیز شواؤں میں ریت کے ٹیلوں کے بنے بیرہ سہرہ ہیں پھر سنیں عرب ایک دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین بے مثل عرب ایک بے مثل دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے جس میں سورج کی تیز شواؤں میں ریت کے ٹیلوں کے بنے بیرہ سہرہ ہیں کہتا ہے اس کے تاروں بھرے اسمان پر جوش کیا ہے جو ہے وہ جوش دیا ہے زندگی دی ہے سوچ کو تخیل کو وہ تھوٹس کو of poets and travelers شائروں اور سیہہوں کی تو کہتا ہے اس سٹاری سکائے has excited the imagination of poets and travelers اس کے تاروں بھرے اسمان نے شائروں اور مسافروں کی سوچ کو جا دواں بخشا ہے جا ماں بخشا ہے یعنی جوش بخشا ہے it was in this land یہی وہ سرزمین تھی that the rasul sallallahu alayhi wa sallam was born جس میں rasul sallallahu alayhi wa sallam پیدا ہوئے in the city of mekka شہر مکہ میں which is about 50 miles away from red sea جو کہ بحرہ احمر سے تقریباً پچاس میل کے فاصلے پڑھ ہے red sea بحرہ احمر it was in this land the rasul sallallahu alayhi wa sallam was born in the city of mekka which is about 50 miles away from red sea یہی وہ سرزمین تھی جس کے شہر مکہ میں rasul sallallahu alayhi wa sallam پیدا ہوئے جو بحرہ احمر سے تقریباً پچاس میل دور ہے تو question آتا ہے where is mekka situated تو اس کا انصر بنے گا mekka is situated in the mekka ٹھیک ہے in the city of mekka which is about 50 miles from the red sea the Arabs are possessed arbi or malik possessed malik hona honor hona رکھنا ہے remarkable memory and one and look and people کہتا ہے arbi خوش گفتار لوگ تھے eloquent خوش گفتار اچھے گفتگو کرنے والے fluent لوگ تھے اور ان کی memory remarkable تھی حیران کن تھی ٹھیک ہے arbi حیران کن حافظے کے مالک اور خوش گفتار لوگ تھے یعنی بہت زیادہ ذہین لوگ تھے جو چیز دیکھتے تھے وہ اس کو فوراں یاد کر لیتے تھے اور گفتگو بڑی اچھی کرتے تھے ان کے پاس جو ہے ذخیر الفاظ بہت زیادہ ہوتا تھا their eloquence and memory found expression کہتا ہے ان کی fluency کا خوش گفتاری کا اور ذہانت کا found expression ادھار ہوتا ہے ان کی ذہانت نظر آتی ہے ان کی شاعری میں تو کہتا ہے ان کی خوش گفتاری اور ان کی ذہانت ان کی شاعری میں دکھائی دیتی ہے ہر سال شاعری کے مقابلے کے لیے اکاس کے مقام پر ایک میلہ منعقید کیا جاتا it is narrated narrated said بیان کیا جانا بتایا جانا روایت کیا جانا it is narrated reported بھی اس کا سنم بن سکتا ہے کہا جاتا ہے that حماد said to کلیف ولید بن یزید کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا میں تمہیں پڑھ کر سنا سکتا ہوں for one hundred long poems ایک سو طویل نظمیں without taking into account short pieces جن میں چھوٹی نظمیں شمار نہیں کی جائیں گی یعنی چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر and all of that were composed composed written وہ سب کی سب تحریر کی گئیں exclusively specially خاص طور پر باعدہ پوئٹس شاعروں کی طرف سے باعدہ before the promulgation of islam islam کی آمد سے پہلے promulgation admit arrival تو کہتا ہے کہ حروف تحریر کے 26 حروف ہیں اور ہر حرف سے یعنی الف سے سو نظمیں با سے سو نظمیں تا سے سو نظمیں کیونکہ عربی زبان ہے اس میں علی باتا ہی پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں حروف تحریر کے ہر حرف سے شروع ہونے والی سو نظمیں یعنی وہ کہتا ہے کہ ہر الفہ بیٹسے میں سو نظمیں سناؤں گا اور چھوٹی نظمیں آپ کو سنا سکتا ہوں زبانی اور ان میں چھوٹی نظمیں شامل نہیں بڑی نظمیں شامل ہوں گے اور یہ سب کی اسلام سے پہلے شاعروں نے لکھیں یعنی اتنے ذہین لوگ تھے تو وہ کہتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید یزید سے کہا کہ میں تمہیں حروف تحجی کے ہر حرف سے شروع ہونے والی ایک سوط طویل نظمیں سنا سکتا ہوں جن میں چھوٹی نظمیں شامل نہیں اور یہ سب کی سب اسلام قیامت سے پہلے خاص طور پر عربی شاعروں نے تحریری کی تھی تو کہتا ہے یہ چھوٹا موجزہ نہیں یہ بات موجزہ سے کم نہیں کہ اللہ نے اربی زبان کا انتخاب کیا اپنے پیغام کی ہتمی اشاعت اور ترویج اور اس کے تحفظ کیلئے یہ چھوٹا موجزہ نہیں کہ اللہ نے اپنے ہتمی پیغام یعنی قرآن کی ترویج اور اس کے تحفظ کیلئے عربی زبان کا انتخاب کیا کہتا ہے پانچویں اور چھٹی صدی میں مینکین سٹوڈ اندھی ورچ انسان تباہی اور انتشار کے کنارے پر کھڑا تھا ورچ ایج انتشار تباہی destruction کہتا ہے پانچویں اور چھٹی صدی میں انسانیت تباہی کے دھیانے پر کھڑی تھی دکھائی دیتا تھا کہ تحضیب جس نے پھلے پھولنے میں چار ہزار سال لیے بکھرنا شروع کر دیا تھا دکھائی دیتا تھا کہ تحضیب جس نے پھلے پھولنے میں بڑھنے میں چار ہزار سال لیے تھے پکھرنا شروع ہو گئی تھی اللہ نے ایمی سے ایک نبی انہی میں سے جس کو اٹھا لانا تا ہمیونیٹی انسانوں کو جنہی جہلت سے نکال کر نور ایمان کی طرح جس نے انہی جہلت سے نکال کر نور ایمان کی طرف لے آنا تھا دی سٹوڈنٹس یہ تین پیرا گراف اس میں سے questions answers جیسے یہ question ہے what type of competition was held to cause اس کو آپ لکھیں گے یاد کریں گے سنونم اس کے لکھیں گے اور جو ہے وہ ایک letter write a letter to your father write a letter to your mother about your health یا write a letter to your mother who is worried about your health یہ letter ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے لکھنا ہے یاد کر نا ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ پیر حضر ہوں گے بہت